بسم اللہ الرحمن الرحیم کم ہو جاتا ہے آپ کے پونڈز کے اندر جس کی وجہ سے آپ کی مچھلی مرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر چند ٹپس آپ کو دینا چاہوں گا آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا ایک تو یہ ہے کہ اس سیزن کے اندر آپ نے فوری طور پر فرٹلائزر بلکل بند کر دینا ہے اپنے پونڈز کے اندر آنے والے ایک مینہ دیڑھ مینہ کے لیے آپ نے کوئی خاد نہیں ڈالنی ہے اور دوسری بات فیڈنگ جو آپ کرا رہے ہیں فیڈنگ بہت کیرفلی کرائیں فش کو واش کریں اگر وہ صحیح طرح کھا رہی ہے تو تب بھی فیڈ اسے ڈالیں ادر وائز آپ جو فیڈ ہے اس کو کم کر دیں اوور فیڈنگ بلکل بھی نہ کریں آپ کو مچھلی اگر نہیں نظر آ رہی فیڈ نہیں کھا رہی تو پھر بھی آپ پھینک رہے ہیں ایسے نہیں کرنا آپ نے اس سے بھی آپ کو پرابلم ہوگا پھر تازہ پانی کوشش کریں جتنا ڈال سکتے ہیں ڈالتے رہیں اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو آگے آپ کے پاس پانی موجود ہے اس کو 30% کو نکالنے کی کوشش کریں چاہے اس کے لیے پمپس لگائیں ڈرین ہے آپ کے پاس وہ لگائیں لیکن کچھ نہ کچھ آپ اس کو نکالیں اور فریش ڈالتے جائیں صرف فریش ڈالنا بھی کافی نہیں ہے نیچے تہہ سے پانی کی پانی کو نکالنا بھی بہت ضروری ہے تو یہ ایک دو ایسے 3-4 سٹیپس ہیں جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا باقی ساتھ ساتھ آپ ایریٹر اور آگزی ایکوہ میں نے پہلے بھی آپ کو ڈسکسٹ کر چکا ہوں ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ جس کو ہم سامن کا موسم کہتے ہیں میڈ آف جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میڈ آف آگست تک چلتا ہے لیکن آپ نے جولائی کے پہلے ویک سے ہی کیرفل ہو جانا ہے اور آگست کے آخری ویک تک آپ نے کیرفل رہنا ہے اور جو باتیں ٹپس آپ کو دی ہیں وہ آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے تو بس آج آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ دو تین ٹپس آپ کو دے دوں تاکہ مورٹیلٹی آپ کی جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ دورسوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ سب اس پہ عمل کریں تینکیو